اسلام علیکم ایرون حاضروں میں آپ سب کے لیے ہمارے وہ عاشق امریک سیزن فور کی دوسرے سنیک پیک کو لے کر لیکن کریں آپ سبسکرائب ہماری چینل کرو اور سو ہماری ویڈیو کو لائک بھی بہت بڑے کمرے جس میں موجود ہر چیز اپنی ہی ایک حیثیت ایک راز رکھتی سفید و سیاہ رنگ پر مشتمل یہ کمرہ جو سفید رنگ کے برب سے اسے روشن کی ہوئے تھا اچانک تالی کی آواز گنچتے ہیں سب لائٹس بچتی اس کمرے کو طریقے میں ڈبا گئی اسی کمرے کے وسط میں رکھے نہائیت خوبصد بڑے سے بیٹس سے کچھ فاصلے پر کھڑی اس کا مزور سی جان کا خوف زدہ کر گئی تھی یہ حرکت کامتے لب اور وجود کے ہمارے اس نے اس اندھیرے مردگیر دیکھتی کسی کو تلاش کرنا چاہا ساتھ ہی چھت کی جانب چہرہ کیے وہ دل ہی دل میں خود سے مخاطب ہوئی لائٹ کیوں چلے گئی اس کمرے میں اندھیرہ چھا جانے سے اس نازک وجود کا دل خوف سے خبرانے لگا بات رہتی تھی اندھیرے سے جس کی وجہ بھی نہ جانے کیا تھی کچھ اور نہیں باقی مجھ میں تو جان میری تو دل ہے سانسوں کے بینا تو جی لیں گی پر تیرے بینا مشکل ہے اس اندھیرے کمرے میں چانے سے گنجنے والے گانے کی آواز اسے خچوں کھانے کا باعث بنی وہ سمجھ گئے یہ آواز کس کی ہے یہی خوف یہ خوبصورت آواز گانا گنگنانے کے بعد بند ہوگی اگلے پل وہی وجود اپنے بھاری باروب آواز میں اس سناٹے میں پھر سے ارتعاش پیدا کر گیا مائی کینڈی کرش ایسے کیسے تم مجھے چھوڑ کر جا سکتی ہو نوٹ فیر یار میرے لڑکی تو بگڑ چکی ہے میری نرمی کو دیکھ کر اس کے بھی پنک لگنے لگے لیکن اب بس ان پنکھوں کو کاٹنا کیسے جاتا ہے جانتا ہوں جانتا ہوں میں وہ جس صرف آواز ہی سن پا رہی تھی اچانک سے لار رنگ کی اس کمرے میں روشنی پھیر جانے پر اور خود سے کچھ ہی فاصلے پکڑے شرٹلیس کا لمبے چھوڑے شخص جس نے صرف جنس کو ہی پہنا ہوا تھا اور ہاتھ میں ایک شیشے کی بوتر کو پکڑے پوری کی پوری اپنے سر پر ڈالتے ہو سی دکھائی دیا وہ ایسا منظر اس نرگی کو خوزدہ تو ضرور کر گیا مگر پھر بھی وہ نظریں چکائے لمبے سانس بھر کر نظر انداز کرنے کی کوشش کرتے اپنے کپنے لئے تروازی کی جانے پڑے اس کمرے سے باہر نکلنے کے راتے سے جہاں کھڑی ہو وہیں رکچا ورنہ مجھ سے برا اور کوئی نہیں ہوگا جانتی ہو نا تم اپنے ڈیمن کو بھاری پور سرار آواز جس سے سنتے اس مصوم کی جان ہمیشہ حلق میں اٹک جاتی دل مانو مٹھی میں جکڑ لیا جاتا لیکن اب کی مرتبہ وہ بہادری سے کام لیتی پھر سے اس کی بات نظر انداز کر کے ایک قدم اور مزید آگے بڑھ گئے اس کا ایک قدم آگے بڑھانا کتنی مشکل میں اسے ڈالنے والا تھا فیلحال و انجان تھی شدید کہ اس سے وہ شخص اس لڑکی کے قریب ہوا اور اس کے بالوں کو اپنے ہاتھ میں دبچے چہرہ ہنچا کر کے اس کی سے آنکھوں میں گھونے لگا تجھے سمجھ نہیں آرہی میں تو اسے کیا کہہ رہا اچانک اس کا یوں اس لڑکی کے بالوں کو مضبوطی سے پکڑ کے کھینچنا سناسی وجود کے در کو در سے دوچار کر گیا سر کے بعد جر سے اکھڑتے محسوس ہو رہے تھے اسے چھوڑو مجھے شدید اکلیف پرداش کر وہ روتی ہوئی اسے اپنے بالوں کو چھوڑنے کا بور رہی تھی ساتھ ہی اس کے ہاتھ کو ایک خاصے پکڑ وہ اسے اپنے بالوں سے دور کر دینے کے در پر تھی جس کے وجہ سے اس کے ہاتھوں سے کپڑے بھی چھوڑ کر فرش کی زینت بن گئے تو میری منتقیب کی یہ لڑکی ہے جس کا کام ہے مجھے خوش رکھنا پھر تیری حمد کیسے ہوئی مجھے تپڑ مارتے کھن سے دور کرنے کی میرا جب دل چاہے گا تب دیر قریب ہوں گا جو دل کرے گا میں ہی سلوک کروں گا اپنے دوسرے ہاتھ سے وہ اس لڑکی کی اس بازو کو پکڑتے دبانا شروع ہو گیا جس سے اس نے اس شخص کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا ایک تو اس کا بالوں کو پکڑے ہونا اور اب اس کی بازو کو پورے جوچ سے دبانے سلوکی کے ذریعت میں کوپرمان چڑھا گیا اسے اپنے ہڈی کے ٹوٹنے کا خدشہ ہو رہا تھا یا آج یقین ہے وہ یا تو در سہتیں مر جاتی یا پھر کوئی بڑا نقصان کروا بیٹھتی چھوڑے مجھے بہت دھرت ہو رہا ہے انچی بھرائی ہوئے عواز میں آکھیں چیکھتی وہ اسے احساس دلانے کی کوشش میں جھٹکے کہ شاید اب ہی وہ اس کی تکلیف میں تکلیف کی ذرا سی پرواہ کر لے پہلے اپنے ٹاول سے ہاتھ ہٹا دے رہے وجود کو ڈھاپنے کے لئے اس پر موجود ایک چیز بھی مجھے پسند نہیں اس شخص کی نئی بات اس مصوم سینچان کو چھوکانے کے ساتھ گہرے صدمے مبتلا کر کے ٹاول کو چھوڑ ورنا دادوں کو پیستہ وہ اسے وارن کر رہا تھا آکر اس درد سے نجات کی خاطر اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑے ٹاول کو چھوڑ دیا جو کھلتا اس کے وجود کو مکمل طور پر بھرانا کیے اس کے پاہ میں جا گیا اس شخص کی چہرے پر شیطانی ہسی پھیر گئی تھی اس بات کے اپنی بات کے مرمانے کے ساتھ ہی وہ اس کی بازر کو چھوڑ گیا اپنے بازر بالوں میں اس کی گرفت ڈھیلی پڑتے ہی وہ درد سے ایک گرہاتی زمین پر پیٹن لگی شدید درد کا سہنہ اسے یہ بھی بلا گیا آکر کچھ ہی دیر میں اس کے ساتھ کیا کچھ ہونے والا ہے گوہ کوئی چکل لگا تھا اس لڑکی کا مکمل طور پر جیسر لیے آکر اس کے چہرے کے بلکل قریب سامنے کھڑا ہو گئے سر جکائے وہ فرش پر اپنی بازر کو پکڑے کسی باندھی کی طرح بیٹھی تھی جبکہ وہ شخص اس کے ہاتھ کو بڑے پیار سے اس لڑکی کے سر پر پھیرتا ایک مرد پر پھر سے اس کے بالوں کو مٹی میں جکڑے بڑے ترکی اس کا سر اوپر کی جانب کر گیا پلیز چھوڑ دیں مجھے اوپر کی جانب دیکھتی وہ منت بھرے انداز میں گویا ہوئی سیاں آنکھوں آنسوں سے بھری عشق بہانے میں مصروف تھی مکمل سفیت جہرہ اس کا درد سہتے ایک سرکھی مائل ہو جگا تھا جس کام سے تمہیں بہت نفرات آتی ہے اگر میں حسوس کرتی ہو جبکہ تب تو صبح کچھ میں ہی کیا کرتا ہوں پھر بھی نکریاں تمہاریاں وہی کام آج تم کروگی رجانے کیا کروانے والا تھا اس لرکی سے پیز مجھے چھوڑ دیں میں معافی مانگ لیتی وہ آپ سے رحم کریں مجھ پر معاف کر دیں مجھے وہ معافی مانگنے کے لیے بھی تیار تھی صرف اگلے نمہات کا تصور کر کے اس کی جانب پر بنائی تھی یار تم روکی رہی اور معافی نانا نا اب بعد معافی کی نہ رہی اب تو وہ ہوگا جو میں تم سے کرنے کا بولوں گا اپنے دوسرے ہاتھ کے انگوٹے سے اس لرکی کے رکسائے سے نیچے گر رہے آنسوں کو صاف کرتا اپنی بات سے اس کی حساسی اور اپنے مصروف تھا چلو شابہ شب اپنے موں کو کھولا اور پیارے پیارے دانتوں سے میری نیچے کے جانب پر دیکھو کتنا آسان کام دیا ہے میں نے تمہیں گسہ دبائی و حکم جاری کرتا ہچکیاں بھر رہی اس لڑکی کے چہرے کے قریب اپنی جینز کے اوپرے حصے کو کرتا اسے کیا اور کیسے کرنا ہے کے بارے میں تفصیل سے بتا گیا صدمی کے مارے اس لڑکی کیا کہ بٹی کی بٹی رہ گئی بے اختیار وہ زمین پر سے کھڑی ہوئی لیکن اس شخص نے اسے بالوں سے پکڑے چٹکا دے کر واپس پرش پر بٹھا دیا شرافت کے ساتھ جھکا ہے وہ کرو ورنہ اسے بھی برا کر سکتا ہوں میں تیرے ساتھ شلابہ نظروں سے سکرتا وہ گرہیا پلیز ایسے مت کریں آپ مجھے دھپڑ مارنے اور کس سزا دے لیں مگر ایسے نہیں اسے سکتی اسے مشروعوں بھی دینے لگی چونکہ جو اسے سزا شخص نے منتقیب کی دی وہ ویسے ہر کس نہیں کرنا چاہتی تھی بچہ ہوں میں بولو تمہارے مشروعوں کی ضرورت مچے تو ہر کس نہیں سمجھی میں ان مردوں میں سے تو ہوں نہیں جو عورتوں پر ہاتھ اٹھاؤں اپنی مردان کی ثابت کرنے کی کھاتے جو کہا ہے وہ کرو پانچ تک گنتی گنوں گا میں اگر تُو نے میرا کانا مارا تو پھر اتھاروں گا تھا میں لیکن وہ سب تُو کرے جس کے مطلق تُو نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا وہ اسے ایسے دھرائی پر لائے کھڑا کر چکا تھا جہاں اسے خود بہت بڑا فیصلہ کرنا تھا وہ بھی ان چون سیکرس میں ایک دو تین ابھی وہ بہت تیزی سے گنتی گن رہا تھا اپنے ہاتھ جس سے اس نے اس کے بالوں کو پکڑے اپنی جینز کے قریب کیا ہوا تھے سر کو مزید اپنی جینز کے قریب کر گا جہاں تک اس لگی کے آپس میں پوست ہوں اور اس کی جینز کے ساتھ ٹکرا گیا آخر وہ لڑکی بے بس ہوتی نام آکھوں کے ساتھ اپنے کپ کپ آتے ہوت اپ کھول گئی ورنہ چاہتے ہوئے بھی مزید اپنے چہرے کو اس شخص کی جینز کے قریب گھر لے جاتی ڈھوڑنے لگی یہ دیکھ اس نے گنتی گندہ بن کر دی اب جیت اپنی جیت اسے واضح دکھائی دینے لگی پھر آخر وہ اس لڑکی کو اس کی حیثیہ یاد کروانے میں کامیاب ہوئی چکا تھا اپنے داتوں سے اس کی جینز کے قریب کوشش کرنے تو وہ ضرور کر رہی تھی لیکن اس کے اندر اتنی حمد نہیں آ پا رہی تھی بہت مشکل تھا اس کے لیے مزید کچھ بھی کرنا اس شخص کو تیش دلا گیا جس کے وجہ سے وہ اسے برے طریقے سے اس کے سر کو پکڑے اپنی جینز کے ساتھ ٹکرانے لگا جلدی کرو اپنے پورے چہرے کا اچانک سے اس کے جینز کے ساتھ ٹکرانا ہے اس کے دھڑکنے بہتر دیپ کر گیا کھراتی ہوئی آخر اپنے موں کو ایک مرتبہ پھر سے گھردن کو تھوڑی ٹیڑی کیا اس کے جینز کسی پر اپنے داتوں سے پکڑ گیا آہستہ آہستہ وہ مشکل سے اسے نیچے کر پا رہی تھی سانسے تھی جو اس کے حرقس میں اٹک چکی تھی دل کی افرتار بھی بہت تیز ہو گئی اسے نفرت ہو رہی تھی خود تک سے آخر وہ شخص اور کیا کیا کروانا چاہتا تھا اسے جیسے جیسے وہ اپنے داتوں میں پکڑی نیچے کر رہی تھی ویسے ویسے ہی اس کے کھولتے اندر کا محول دیکھتے ہی اس لڑکی کیا کو بند کر کے ہمپا مشکل سے وہ نیچے کرتی اسے دوری اپنے ہوتوں کو ہاتھ سے اچھی طریقے سے رکڑتے ساپ کرنے لگی وہ ہی خوش ہوتا وہ شخص اس کے بالوں کو چھوڑ گیا ویری گوڑ میری جان وہ سمجھداری سے تم نے کام کر دیا اگلے پال وہ خود اپنے بٹن کو کھولتا ہوا مزید زمین پر سر چکائے بیٹھے لڑکی کی تریف کر رہا تھا بٹن کے کھولتے ہی وہ اپنی کو نیچے کرتا پاہم ہی گرا گیا اپنے بلکل نزدیک اچھی انچ دور کھڑے شخص جس کی اس کے قسم خرکت کرنا اس کے دل ایک پر کو خوف میں متلا کر کیا وہ نیچے ہی نظرے رکھے تھوڑے آسا پیچھے کی جانب کس کی لیکن اس کی ہمیشہ کی طرح کہاں اب بھی جلنی تھی وہ شخص فوراں اس کی بازو کو پکڑ چکا تھا میری جان ابھی اہم کام تو کرنا باقی ہے جو تم کروگی اس کی جانب پر برائی تھی شخص کا اسے پکڑے روکنا اور دیا گیا حکم بازو اسے پکڑے وہ زبدستی اسے کھڑا کرنے لگا اٹھو اب کیا سب کچھ میں ہی تجھے بتاؤں گا فرش پر سے اسے کھڑا کیا کھنچتا ہوا اسے اپنے ساتھ لے جانے لگا پلیز مجھے جانے دیں مت کریں میرے ساتھ ایسے میری امی نے آپ پر بروسہ کیا تھا آپ ان کی بیٹی کے ساتھ ایسے برطام مت کریں آپ کی امی کا واسطہ وہ منت کرتی اسے واسطہ ڈالنے لگی جانتی جو تھی جتنا آج یہ شخص غصے میں تھا سارا غصہ اسی پر ہی نکلتا اس شخص کے اندر رحم پیدا کرتے نو نو مائی کینڈی کرش تمہیں جرفاز اسطمال نہیں کرنے چاہیے بیکوز جو تمہارے سامنے کھڑا ہے وہ انسان تو بلکل نہیں ہے سان لفظوں میں سمجھاؤں تو ایک ایک ایسا آسیب ہوں میں جو خود پر بھی درست نہیں کھاتا اور نہ ہی کسی پر اس کی زندگی میں بس ایک ایسی چیز کی اہمیت کی اس کی زندگی میں صرف اہمیت ہے تو اس کی اپنی خواہشات اور ضرورتوں جس میں تمہارا بشمار ہوتا ہے میری قیاد میں تامر رہنا تمہاری مجبور ہے تمہارا فرض ہے میرے ہر حکم کو ماننا سب کچھ پرداشت کرنا وہ اپنے ہونٹو پر زیپ لگائے مسکرہت کے ساتھ اپنے بارے میں وہ اس لڑکی کو بتانے کے ساتھ اس کے سہنے کے اوپری جگہ کو اپنے ہاتھ سے پھیرتا اسے مٹی میں تبوچ اپنے ناخون اس کے جیل پر گھٹ لے ایک چھٹکے میں اسے سامنے موجود بستہ پر کرا گیا